ہم اس وقت کم میں داخل ہو رہے ہیں اور حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں کم کی بیک گرونڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عزت امام رضا جب یہاں تشریف لیا ایران میں اور انہیں معمول رشید نے یہاں بلوا لیا تو اس کے بعد ان کی جو مشیرہ تھی سیدہ ماسومہ بی بی وہ اپنے بھائی کی تلاش میں ایران پہنچے اور اس کا چھوٹی سی بیک گرونڈ اور بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو امام رضا کے والد تھے امام موسیٰ قاظم وہ کثیر اولاد تھے ان کی کہیں انہوں نے شادیاں کی تھی اور ان کی ایک جو شادی تھی اس میں سے دو بہن بھائی پیدا ہوئے جو ایک امام رضا اور دوسری ان کی مشیرہ بی بی ماسومہ تو یہ دونوں بہن بھائی تھے اور اس کے بعد ظاہرہ عزت امام رضا کو امام بنایا گیا آٹھ میں امام وہ ہیں اور جب عباسی خلفہ کا دور تھا تو معمول رشید کے زمانے میں امام رضا بہت زیادہ پاپلر تھے پوری موسیٰ ورلڈ میں اور بادشاہ کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بغاوت ہو جائے یا پھر حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے کیونکہ اس کی وجہ یہ تھے کہ اس وقت حکومت بڑی کمزور ہو رہی تھی بڑی تیزی سے کمزور ہو رہی تھی اور عباسی خلفہ کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی آگے پڑھ کے ہم سے حکومت چھین لے گا تو انہوں نے اس سے ساری تحریک کو کمزور کرنے کے لیے امام رضا کو یہاں ایران بلوا لیا خراسان میں اس وقت مشرد میں تو امام رضا صاحب نے پوچھا کہ کیا میرے پاس کوئی سیکنڈ آپشن بھی ہے تو انہیں پیغام یہ دیا گیا کہ کوئی آپشن نہیں ہے آپ نے بہرحال یہاں آنا ہے تو پھر امام رضا اپنی امشیرہ بی بی معصومہ سے انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے روتے ہوئے کہا ہماری آخری ملاقات ہیں شاید میں ایران سے واپس نہ آ سکوں تو پھر وہ آگے یہاں ایران اور مامور رشید کے ساتھ ظاہرے وہ رہتے رہے اور مامور رشید انہیں کسی طرف نکل نہیں دیتے تھے اور مشرد کے اندر وہ وہیں پہ آلموش رہ گئے بیٹھ گئے اور پھر ان کے ظاہرین بھی وہاں پہ اکٹھے ہو گئے بہت زیادہ تو پھر بی بی معصومہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے مدینہ مناورہ سے نکلیں اور وہ سفر کرتی بڑا طویل سفر کرتے ہوئے وہاں یہاں کم پہنچی جب کم پہنچی تو یہاں بہت زیادہ علیل ہو گئی یہاں پہ ایک اشری فیملی تھی ان کے پاس انہوں نے قیام فرمایا اور وہیں پہ سترہ دن رہ کے بیماری کے حالت میں ان کا وسال ہو گیا جب وسال ہوا تو پھر یہیں پہ مدفون ہوئی وہ اور اس کے بعد یہ کم شہر بڑی امپورٹنس اختیار کر گیا یہاں پہ ان کا مزار بھی ہے مقبرہ بھی ہے جو کہا یہ جاتا ہے کہ امام رضا کے بعد سب سے زیادہ جو وزیٹیٹ پلیس ہے وہ یہی ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور ان کے مزار کی زیارت کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس شہر کے دائیں بائیں بہت سے مدارس پھر یہاں پہ بن گئے پھر آہستہ آہستہ یہ مرکز بنتا چلا گیا تو اہل تشریع جو ہیں ان کے جو مین مرکز ہیں مراکز ہیں ان میں کم شہر کا بڑا عمل دخل ہے اور یہی پہ پھر ان کے آیت اللہ بھی یہی پہ ہوتے ہیں آیت اللہ خمینی جو تھے وہ بھی یہی پہ پڑھتے رہے پڑھاتے رہے تو یہ بیسیکلی تعلیم کا مرکز ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اہل تشریع کا آپ اسے آکس فورڈ کہہ لیں یا اسے کیمرج کہہ لیں کہ یہاں ہی سے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بڑے مدارس ہیں یہاں پہ اور جتنے آیت اللہ ہم سب نے مدارس بھی بنائے اور انہوں نے اس شہر کی ڈویلمنٹ پر بڑا کردار ادا کیا جب آپ تہران سے نکلتے ہیں تو آپ کو ڈیڑھ گھنٹا لگتا ہے یہاں پہنچنے میں پنتالیس منٹ کے فاصلے پہ یہ ہوائی اڈڈا ہے تہران کا نیا ہوائی اڈڈا ہے جو آیت اللہ خمینی کے نام پہ منصوب ہے اور اس سے پھر پنتالیس منٹ آگے پھر آپ اس شہر میں داخل ہوتے ہیں تو یہ سارا راستے میں بیعبان ہے کوئی خاص دھنگ کی چیز نہیں ہے ار طرف آپ کو سنناٹا نظر آتا ہے گرینی نظر نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمین کے اندر کلر ہے شور ہے اور شورے کی وجہ سے یعنی کہ نمک کی وجہ سے یہاں پہ کوئی چیز نہیں اگری لیکن جب آپ شہر میں جاتے ہیں آتے ہیں تو شہر آپ کو خوبصور نظر آتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام جو حکومتیں ہیں ماضی کی پی اور آج کی انہوں نے اس شہر کی ڈیویلمنٹ میں بڑا کردار ادا کی ہے تو میں آپ کو اس شہر میں ویلکم بھی کہتا ہوں اور آپ کو اس شہر کے مختلف حیث سے بھی دکھاؤں گا یہاں پہ پارکنگ ہے پارکنگ کے پانچ درجے ہیں اور اس کے بعد پھر اوپر آتے ہیں اسے کہتے ہیں شمسہ بازار شمسہ یہاں پہ بازار ہیں اور ان کے مختلف لیول ہیں شمسہ اور اس کے بعد اب ہم حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں بی بی ماسومہ کے مزار کی طرف تو سب سے اوپر مزار ہے نیچے پارکنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بازار ہے اور یہ کورڈ بازار ہے جو تہران میں آپ کو صفائی نظر آتی ہو یہاں پہ نظر نہیں آتی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ظاہر مذہبی طبقہ کنٹرول میں ہے ان کے سارا تو گورنمنٹ زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی کیونکہ ہر جگہ پہ جہاں پہ مذہب ہوتا ہے وہاں پہ گورنمنٹ کمزور ہوتی ہیں کیونکہ گورنمنٹ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے چھیڑ چھاڑ کی تو ہو سکتا ہے یہ سارے باہر آجے اور اس کے بعد ہمیں پھینٹا لگا دیں تو یہاں پہ بھی کم کے اندر بھی آپ کو وہ صفائی اور وہ سسٹم نظر نہیں آتے جو آپ کو تہران میں نظر آتے ہیں یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے پوری دنیا میں یہاں پہ بھی آپ چلے جائیں یہاں پہ مذہبی طبقہ تگڑے ہوں گے وہاں پہ وہ اپنی ان کی امپائر ہوتی ہے جس کو کوئی اور چھیڑ نہیں سکتا تو یہ بی بی معصومہ کا جو شرائن ہے ان کی طرف جا رہے ہیں کہ مزار کی طرف یہ سائیڈ پہ دکانیں ہیں گوری ڈور کے اندر یہاں پہ پاکسانی بھی بہت ہیں کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے یہاں پہ آتے ہیں تو جو ہمارے ناردن ایریاس ہیں وہاں سے پھر پارا چنار سے لوگ یہاں پہ بہت آتے ہیں پنجاب سے بہت زیادہ پنجاب کیونکہ بڑا صوب ہے وہاں پہ اہل تشیر کی آبادی بھی سائدہ ہے تو وہاں سے بھی یہاں پہ بہت زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے تو یہ آکسپورڈ ہے اہل تشیر کا یہاں پہ لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لئے امام خمینی جو تھے وہ بھی یہاں پہ پڑھتے بھی رہے اور پڑھاتے بھی رہے تو ایک خاص لیول کے بعد جب آپ کی تعلیم ہو جاتی تو پھر آپ اس کے بعد کم آتے ہیں اور کم میں پھر آپ آلہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ایک وقت تھا کہ جتنے مدارس تھے انہوں نے بڑے بڑے مشاہیر پیدا کی اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے جو سائنس سبجیکٹ سے وہ ان مدارس میں پڑھایا جاتے تھے علم حنصہ ہوتا تھا اس کو پڑھایا جاتا تھا میتیمیٹکس پڑھایا جاتا تھا جیوگرافیا پڑھایا جاتا تھا پھر جیومیٹری جو ہے بڑی مزدر بات یہ ہے کہ وہ تو پیدا ہی ایک مدرسے میں ہوئی تھی تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خیوہ کے اندر ایک مدرسہ تھا جہاں پہ باقیدہ جیومیٹری کی منیاد رکھی گئی تھی تو یہ سارے علوم کیمیسٹری ہو فیزیکس ہو علم حنصہ ہو اور اس کے علاوہ جو فضائی علوم ہو جو جس سے پہلی رستگاہ جو تھی وہ بھی مذہبی سٹوڈنٹس نے بنائی تھی تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑا خزانہ ہوتا تھا یہ علم کا لیکن پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آیا ہے کہ بعد میں اسے صرف دینی علوم تک محدود کر ریا گیا جو میرا خیال ہے بڑی زیادتی تھی آج بھی اگر ان مدارس کے اندر سائنس پڑھائی جائے تو یہ بہت بڑا علم کا سمندر ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ سٹوڈنٹس کو ٹھہرانا مسئلہ نہیں ہوتا اور جو سٹوڈنٹس ہوتے وہ کمیٹڈ ہوتے آپ کسی بھی علم کے اوپر لگا دیں گے تو ان کی کمیٹمٹ بڑی تگری ہوگی اور پھر آپ دین کے ساتھ دنیا کو پڑھائیں تو پھر دنیا میں کمال ہی کر دیں گے دینی لحاظ سے ہم بڑے تگری ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ ہمارے پاس مدارس بڑے مضبوط ہیں اور ان کی ترادیشن بڑی مضبوط ہے لیکن دنیاوی علوم میں ہم مار کھا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مدارس کو دنیاوی علوم سے فارغ کر دیا سائٹ پر کر دیا جس کا نقصان عالم اسلام کو بہت زیادہ ہو رہا ہے اب اسی کم کے اندر دین کے علم کے ساتھ ساتھ اگر صرف فیزکس کو سٹارٹ کر دیا جائیں کیمیسٹری کو سٹارٹ کر دیا جو یہاں سے ہر سال کوئی دو ہزار کیمیسٹری کے پی ایش ڈیز پیدا کیا جائیں تو وہ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا ریولوشن ہو جائے گا دنیا میں یا میتھمیٹکس شروع کروا دیا جائے کوئی ایک ہی سائنس سبجیکٹ اگر شروع کروا دیا جائے تو یہ کمال کر سکتے ہیں اسی طرح جو سنی درال علوم ہیں ان سب کے اندر بھی اگر یہ کیا جائے تو کمال ہی ہو جائے لیکن اگر وہی ہے کہ مذہبی طبقات کو سمجھانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا جو بھی سمجھانے کی غلطی کرے ہیں اس کے ساتھ پھر وہی سلوک ہوگا جو علامہ خادم حسین ریزوی صاحب کرتے رہے ہیں لوگ پھر گبراتے بہت زیادہ گورنمنٹس نہیں پھر ہاتھ ڈالتی کہتے ہیں اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہوگا کرتے رہے یہ ایک کوریڈور ہے درمیان میں اس سائٹ پر برامدے ہیں ان کے اندر شاپس ہیں اور درمیان میں یہ سیٹنگ سپیس ہے پھر یہ درخت ہیں جو کچھ عرصے بعد ہرے ہو جائیں گے کیونکہ ابھی مکمل طور پر بہار نہیں آئی ہے ان کے اندر پھر یہ سرسبز ہو جائیں گے اور میرا خیال ہے اس کے نیچے سائے کے اندر لوگ چلتے پرتے نظر آئیں گے ان کی شاکھیں اس طرح ہیں کہ ایک دور سے ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں یہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر میں یہ دیکھا ہے کہ اس طائب کے درخت لگائے جائیں جو اتنے گرین ہو جائیں کہ اس کے نیچے سائے ہو جائے لوگ سائے میں چلیں ہماری جو مذہبی روایات ہے وہ بڑی دلچسپ ہے جی وہ ایک تو یہ ہے کہ کسی کے برے میں بھی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ مذہب کے دائرے سے باہر نکل گیا اور اس کو کھینچ کے واپس لائیں اور اس بندے کے پاس صرف دو آپشنز ہوتے ہیں یا تو وہ قربان ہو جائے اپنی گلتی پر یا پھر وہ معافی مانگ کے فوری طور پر واپس آئے تو اکثر ایسی صورتحال جب ہوتی ہے تو میں لوگوں گے مشوازتہ چھپ کر کے معافی مانگو اور آرام سے زندگی مدارو کیونکہ بہت سختی بہت زیادہ ہے اتنی سختی ہونی نہیں چاہیے تھی کیونکہ مذہب جو ہے وہ لچک کے ساتھ آتا ہے تو ہمارا مذہب تو آغازی اس کا لچک کے ساتھ ہوا تھا کیونکہ اس وقت سختی بہت زیادہ تھی ہر طرف تو اس لئے اسے امن کا مذہب کہا گیا کیونکہ اس نے ہر انسان کو سپیس دی لیکن وقت کے ساتھ ہم نے وہ سپیس ختم کر دی ہے تو کوئی ڈیفرنس آف اپینین جو ہے وہ بہت آل موس خودکشی ہے اگر آپ نے کسی جگہ پہ کوئی ڈیفرنس کا مظاہرہ کر دیا تو بس آپ سمجھیں کہ موت کے قریب ہی پہنچ گئے آپ پھر مجاجشتی بچتی آپ کے لئے اسی وجہ سے پھر جو ایک سمجھدار ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ سائٹ بھی ہو جاتا ہے اور پھر یہ مذہب کو انہوں نے مدارس تک محدود کر دی ہے مدرسوں کے حوالے کر دی ہے کہ آپ جانے آپ کا کام جانے اور کوئی جو پی ایش ڈی سکولر ہوگا وہ پوائنٹ ون پرسنٹ بھی نہیں آپ کے پاس آئے گا ہمارا مذہب اس دن ترقی کرے گا جب اس کے اندر کوئی دس آزار پی ایش ڈیز ہوں گے اور وہ سینٹیفک مائنڈڈ ہوں گے وہ آئیں گے اور چیز کو سسٹم کو سیدھا کریں گے اور جو تشکیق ہے اسے ختم کریں گے مذہب کے اندر اور مارڈرن جو تھارٹس ہیں وہ لے کے آئیں گے اشدہات کریں گے پھر ہی جا کے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں ویسے نہیں میں آپ کو آگے دکھاتا چلا جاؤں گا جب بی بی معصومہ کے مزار کے قریب پہنچیں گے تو اس کے بی بی معصومہ کا جو مزار ہے اس کے چار دروازیں چار سائنیں چار سائنوں سے آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں اور بہت بڑا مزار ہے اور امام رضا کی مزار کے بعد دوسرے نمبر پہ بڑا مزار ہے اور دائرین پوری دنیا سے یہاں آتے ہیں تو کوئی بھی شخص جب ایران آئے گا تو وہ ایک تو مشہ ضرور جائے گا دوسرا کم ضرور آئے گا پہلے یہ ساری سڑکیں ہوتے تھیں اور یہاں پہ گاڑیاں چلتی تھے لیکن پھر ان لوگوں نے گورمنٹ نے اور کم کی جو میوسپل کارپیشو سے مل کے یہ سب ختم کر کے یہاں پہ انہوں نے چلنے کا راستہ بنا دی ہے تو اب یہ فٹ پات بن گئے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ اس پہ چل کے پہنچتے ہیں یہ سامنے مزار شریف ہے اور گولڈن کلر کا ہے اور اس کے اوپر سونا لگا ہوا ہے جو ایک خاص نشانی ہے کہ جہاں پہ بھی ہمارے مسلمان شرائن ہوتے ہیں اس کے اوپر سونا استعمال ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گمبت تھا وہ ذہر سبس تھا لیکن باقی تمام جو گمبت ہیں وہ سونے کے بنے ہوتے ہیں اور اندر شیشہ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ اور چاندی استعمال ہوتی ہے مجھے تاشکند میں ازبکستان میں ایک مسجد دیکھنے کا اتفاق ہوا وہ ایک پہلے ایک ازبک ہوتے تھے وہ رکشیہ چلے گئے اور رکشیہ میں جا کے انہوں نے کوئی کھربوں روپے کمائے بلینر ہو گئے رکشیہ میں پھر وہ اب واپس آئے تاشکند میں اور انہوں نے ایک مسجد بنوائی بڑی خوبصورت اور اس مسجد کا میرا خیال ہے یونیک ہے اپنی اس لحاظ سے کہ اس کی جو چھت ہے اس کے اوپر پورا قرآن مجید لکھا ہوا ہے اور قرآن مجید ساری آیات ہیں ساری سونے سے لکھی ہوئی تو جب آپ اس مسجد میں جاتے ہیں اور اوپر دیکھتے ہیں تو پورا قرآن مجید درج ہے اور ہر آئیت جو ہے وہ سونے سے لکھی گئی ہے تو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو اتنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں یہاں پہ کیونکہ اندر جا کے ہو سکتا ہے کہ یہ روکتے ہیں تو میں مزار کے قریب پہنچ کے پھر اس ویڈیو کو بند کر دوں گا کیونکہ یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ جو ہیں ان کی تصویر لینا جرم ہے وہ اجازتی دی جاتی کہ جو گارڈز ہیں اور جو پاسداران ہیں وہ کیمرے میں نہیں آنے چاہیے ان کی شکلیں نہیں آنے چاہیے تو جناب میں اس وقت قم میں آج تاریخ ہے بارہ اور مہینہ مارچ اور سال دوزہ چوبیس اب اندر کوشش کریں گے کہ میں آپ کو اندر سے دکھا سکوں یہ سامنے سیکیورٹی رومز ہیں اور جب آپ سیکیورٹی رومز کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ مین جو کوریڈور ہے اس کے اندر آ جاتے ہیں تو یہ سامنے مین انٹرس ہے پہار والے انٹرس کے بعد تو اب ہم اندر داخل ہو جائیں گے اب اس کے اندر ہم داتے جائیں گے اب یہ سارا شرائن مقبرہ ہے یہ اس کا سہن ہے بڑا ہیوجہ کمپلیکس ہے اور سہن جو ہے وہ بھی بڑا ہے ڈوزہ eigentlich عرکی ٹیٹیکچر بڑا زبعدہ است اس کے مطابق یہ سارا کمپاؤنٹمنڈ یہ سارا کمپاؤنڈ بنائیا ہے اس نے مخلق پوشنس ہے یہ آپ دیکھیں کتنا دور تک آپ کو یہ کریڈور نظر آ رہا ہے اس کے اندر شیشے کا کام جو بہت زیادہ روایت ہے ایران کی پرانی چھتوں کو اپر شیشہ لگاتے ہیں یہ میں تمام ان پاکستانیوں کو کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں جو بی بی معصومہ کا مزار دیکھنا چاہتے ہیں اور انہیں موقع نہیں ملا کہ وہ پہنچ سکیں یہ دیکھئے گا ایک جگہ پورشن جس کے اندر یہ سارا سونہ لگا ہوگا ہے اوپر جتنی عقیدت اور محبت سے یہ سارا پورشن بنایا گیا گولڈ پلیٹڈ ہے یہ پورشن یہاں پہ لوگ یہ جو پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے مزار ہے اور یہاں پہ لوگ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور اندر جانے کا طریقہ یہی ہے کہ یہاں سے ہو کے اندر جاتے ہیں تو میں پھر اب آپ کو اندر لے کے جاتا ہوں یہاں سے آواز نہیں نکالی جا سکے گی تو میں سائلنٹ ہو جاؤں گا کیونکہ یہاں پہ لوگ یہ عبادت کر رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں یہ بی بی کا مزار ہے اس سائٹ پہ لوگ کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں تو ہم بھی ابھی دعا کر رہیں گے اوپر دیکھیں اس کا اینڈی آنس شیشے لگے ہوئے ہیں بہت زیادہ اور سارا گولڈ پلیٹڈ ہے مزار شریف لوگ جا رہے ہیں اس سائٹ پہ ابھی ہم میں اور اسین بھائی جو میرے ساتھ ہیں یہاں میرے میزبان بھی ہیں ایران میں اور انہوں نے کمال خدمت کی یہ نہ ہوتے تو میں شاید یہ ساری جگہیں نہ دیکھ سکتا تو ان کے ساتھ جا کے ابھی ہم وہاں پہ دعا کریں گے میں دعا کے لیے اس سائٹ پہ جا رہا ہوں یہاں پہ جو بی بی معصومہ کا مزار ہے اس کے اندر ایک پرانی روایت ہے کم کے اندر کہ جتنے بھی طالب علم ہوتے ہیں وہ صبح سے لے کے دوپہر تک جب تک لنچ بریک تک وہ وہاں پہ مدرس کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد لنچ کرنے کے بعد یہاں آ جاتے ہیں بی بی کے مزار پہ اور یہاں جو کوریڈورز ہیں جو اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر یہ سب چھٹ چھٹی ٹولیاں بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ مباحثہ کرتے ہیں اور یہ بڑی پرانی روایت ہے یہ جو دو لوگ آپ کو باتیں کرتے ہو نظر آ رہی یہ بیسیکلی مباحثہ ہے تو یہ ایک مناظرہ ٹائب ہوتی ہے جس میں یہ طالب علم بتاتے ہیں کہ میں نے کیا پڑا اور تم نے کیا پڑا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے انڈرسٹینڈنگ اپنی بڑھاتے ہیں تو اس سے ان کی ٹولنس میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور پھر یہ جو دماغ ہے وہ بھی کھلتا ہے تو ایک پرانی روایت یہاں پہ چلی آ رہی ہے مباحثے کی یا پھر مناظرے کی تو یہ اس طرح جہاں پہ بھی آپ کو ٹولیاں نظر آئیں گے یہ طالب علم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے اور وہ کسی ایک موضوع پہ لے کے کہ آج ہمارے استاد نے جو پڑھایا ہے اس کا مطلب یہ تھا یہاں پہ جو کم کے اندر ایک اور روایت بڑی مزدہ دار ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں آپ یہودی ہیں آپ عیسائی ہیں یا پھر آپ کسی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں آپ اہلے تشریع ہیں یا پھر آپ سنی جو مناسک ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو آپ یہاں پہ آکے اپنی عبادت کر سکتے ہیں کوئی شخص آپ کو نہیں روکتا ہے یہاں پہ کئی لوگ ہیں جو سنی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی شخص اس کی طرف نہیں دیکھتا اور کوئی جو ہیں اہلے تشریع طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی مرضی کی نماز پڑھیں اگر آپ سکھ بھی ہیں تو یہاں پہ آجیں کوئی شخص آپ کو نہیں روکے گا ہندو ہیں تو کوئی شخص آپ کو نہیں روکے گا کرسچن ہے تو وہ بھی نہیں آپ کو روکے گا تو آپ اپنی روایت کے مطابق یہاں بیٹھ کے عبادت کر سکتے ہیں اور یہاں پہ فریڈم ہے عبادت کی کوئی شخص آپ کو نہیں روکتا یہ سامنے بھی دو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مباحثہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ جہاں بھی بیٹھتے ہیں یہ بحث کرتے ہیں مختلف موضوعات پہ یہ میرا خیال ہے بڑی اچھی روایت ہے اور اس روایت کو اسلام کے اندر مزید ترویج دینی چاہیے ایک وقت تھا کہ جب یہ بہت ہوتا تھا ایمر بغداد کے اندر مدینہ مناورہ کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر کائرو جو کائرہ ہے اس کے اندر سیریہ کے اندر جارڈن کے اندر ہر جگہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے تھے اور اس بحث سے وہ بڑے بڑے نکتے سے وہ سالب کرتے تھے تو یہ اب دوبارہ ہونا چاہیے اسی سے پھر یہ جو درمان میں دیواریں بنی وہ گریں گی دیواریں گریں گی تو اسلام کو فائدہ ہوگا نہیں تو آج ساہ سا اسلام پاکٹس میں ڈیویلپ ہوتا جائے گا اور جو پاکٹس ہیں وہ چھوٹی پاکٹس کو کھانا شروع کر دیں گے جس کے بعد ایک مجید کیاس اور کنفیوجن پیدا ہوگا یہاں پہ نظار کے اوپر کوم کے اندر ایک اور روایت بھی بڑی دلچسپ ہے کہ جب نماز ہو جاتی ہے تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی سکالر آکے خطبہ دیتا ہے اور اس میں وہ سوشل ایشیوز پہ لوگوں کی تربیت کرتا ہے تو سامنے کوئی ایک عالمی دین ہے جو اس وقت سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں کبھی ایکانومی پہ ہوتا ہے کبھی مارشرت پہ ہوتا ہے کبھی کمیونکیشن پہ ہوتا ہے کبھی جو مذہبی روایات ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے تو یہاں پہ بتایا جاتا ہے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ بھی بڑی اچھی روایت ہے اس سے بھی قائم رہنا چاہیے میں مکہ مکرمہ میں میں نے دیکھا کہ بیت اللہ کے سامنے مختلف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے باقیدہ شاگرد ہوتے ہیں جن کو وہ روز پڑھا رہے ہوتے ہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں تو یہ روایت بھی بڑی اچھی ہے جو میرا خیال ہے پاکستان کے اندر بھی کیری ہونی چاہیے تمام اساجد کے اندر یہ آیت اللہ تبا تبای پروجودی یہ آیت اللہ خمینی کے استاد بھی تھے اور ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ جب تک یہ حیات تھے تو پورے عالمی اسلام میں صرف ایک آیت اللہ تھے لیکن جب ان کا وسال ہوا تو اس کے بعد اب ساتھ آٹھ ہیں تو جب تک یہ تھے تو ان کی کوئی جگہ لے نہیں سکا لیکن جب یہ چلے گئے دنیا سے تو اس کے بعد ایسی خلا پیدا ہوا کہ اس سے ساتھ آٹھ لوگ مل کے بھی پور نہیں کر پا رہے تو یہ استاد تھے آیت اللہ خمینی کے اور وہی جو یہ نصر نامہ ان کا شجر نامہ لگا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تک ان کا پورا شجرہ جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو جو انقلاب آیا ہے ایران کے اندر ان کے بانی بھی یہی تھے اور انہوں نے آیت اللہ خمینی کو تیار کیا جس کے بعد یہ انقلاب آیا ہے تو انقلاب کے اصل بانی جو ہیں وہ یہی ہیں اور آپ کو میں نے جب آیت اللہ خمینی صاحب کے گھر گئے تھے تو وہاں پہ ان کی تصویریں بھی دکھائی تھیں جس میں یہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کم کے اندر بی بی معصومہ کے مزار کے اوپر ایک عجیب طرح ہی روحانی سی بالیدگی محسوس ہوتی ہے جو ہی آپ اس کمپاؤنڈ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کے آپ کا دل جو ہے اس کے اندر ایک فرحت ایک خوشی سی پھیل جاتی ہے اور یہ اس مزار کی یا اس شہر کی ایک خاص روایت ہے ایک خاص اثر ہے کہ جو ہی آپ اس کی حدود پہ داخل ہوتے ہیں تو آپ کا دل حلکہ ہو جاتا ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی روحانی جگہ پہ آئے ہیں یہاں پہ جو لوگ ہیں کم کے وہ پیسے کے بارے میں نہیں سوچتے کبھی بھی اور وہ بڑے گھروں کے بارے میں سوچتے بڑی گاڑیوں کے بارے میں سوچتے سب لوگ جو ہیں وہ ایک دنیا کو درویش سمجھتے ہیں یہ ایک جنازہ جا رہا ہے میرے پیچھے سے تو جو بھی کم کے اندر فوت ہوتا ہے تو وہ جنازہ یہاں لائے جاتا ہے اور پھر اسے تواف کروا کے اس کے بعد پھر تدفین کے لیے لے جائے جاتا ہے تو یہ ایک جنازہ جا رہا ہے یہ بھی ایک روایت ہے کم کی دیکھئے یہ جگہ مین جو کوریڈور ہے اور اس کے بعد یہ ایک سہن ہے یہاں پہ اور اس کے پیچھے آپ کو وہ جو سبس آپ کو پردہ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے بی بی کا مزار ہے جہاں پہ میں ابھی آپ کو لے کے گیا تھا تو کم کی روایات بھی بڑی دلچسپ ہیں یہاں پہ بڑے بڑی بزرگ ہستیاں مدفون ہیں اور کئی آیت اللہ جو تھے وہ یہی پہ مدفون تھے اور جو استاد ہیں آیت اللہ خمینی صاحب کے وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا اور پھر یہ ساری جگہیں جو ہیں یہ واقعی ایکسپلور کرنے والی ہیں تو مجھے آپ یہاں سے اجازت دیں بی بی ماسومہ کے مزار سے اور اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اس کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ دنیا میں روحانی مراکز ہیں اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کو ان مراکز کا ضرور معینہ یا مشاہدہ ایک بر کرنا چاہیے مراکز ہیں مراکز ہیں